ایک کپ میں ہمیں لینا ہے گھر کا بنا میدہ روا اور اسے چھلنی میں سے چھان لینا ہے اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا اور میدہ کیونکہ ایک ساتھ ہمیں پورا میدہ نہیں ڈالنا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے پیسی ہوئی چینی اور اس کو بھی ساتھ میں چھان لیں گے چینی بھی واپس ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ہی ڈالیں گے سب ڈرائنگ گریڈینٹس کو اچھے سے ملا دیں گے سب ہی ڈرائنگ گریڈینٹس میں ہم ویٹنگ گریڈینٹس آڈ کریں گے مینگو پیورے آئل بیکنگ پاوڈر بیکنگ سوڈا دونوں ون ٹی سپون کے قریب اب ہم اس میں ملک ڈال کر سب اچھے سے مکس کر دیں گے اس کے لئے آپ ویسک کا مدد لے سکتے ہو تھوڑا تھوڑا کر کے ہی ڈالنا ہے پورا ایک ساتھ نہیں ڈالنا ہے سمودھ کنسسٹینسی کا بیٹر ملے گا ہمیں کونسٹینٹلی ایک ہی ڈریکشن میں سٹر کریں گے ہم بیٹر میں مولڈز لے کے آ جاتا ہوں مولڈز میں ہم بیٹر کو پور کریں گے مولڈز جو تھے اس کو ہم نے آئل سے گریز کیا تھا ہم یہ کپکیک جو ہے کڑائی میں بنانے والے اس کے لئے سیٹ اپ ڈال دیا ہے نیچے راک سالٹ بیکنگ کے لئے اس کے اوپر کوکنگ سٹینڈ اور ایک پلیٹ رکھا ہے اس میں ہمارے گریز کیے ہوئے مولڈز تو جب تک ہمارا کیک بن رہا ہے ہم فروسٹنگ کی تیاری کرتے ہیں اس کے لئے میں نے کریم لیا ہے مانگو پیورے لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا پاؤڈر شگر تینوں کو ہم اچھے سے ایک ساتھ ملا دے گے اور ہمارا فروسٹنگ ریڈی ہو جائے گا اب کیک جو ہے 30-40 منٹس کے آراؤنڈ ہو رہا تھا بیک اب ہم اس میں نائف ڈال کے چیک کریں گے کہ برابر سے بیک ہوئی یا نہیں اب ہم اس سے نکال دے گے ٹائم ٹو ڈی مولڈ ڈ یہ اچھے سے ڈی مولڈ ہو گئے ہیں اب ہم اس کے اوپر فروسٹنگ لگائیں گے کپکیک کے لیئر کو ہم نے فروسٹنگ سے کور کر دیا ہے اب ہم اس کے اوپر مانگو کا ایک روز بنائیں گے اس کے لئے آم کی پتلی پتلی سلائسز کاٹ لینی چاہیے ڈسٹ کریں گے آئسنگ شگر فوک رکھ کر اس سے اچھا ٹیکچر آئے گا اب ایک 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 کر کے سلائسز آم کے لگائے گے اس پہ اور اس کو ایک روز جیسا شیپ دیں گے اب ہم اس کو اپنے پلیٹ پہ رکھ دیتے ہیں واو کتنا یمی لگ رہا ہے اب یہ کھانے کے لئے بلکل رہی ہے انجوائی موسیقی موسیقی